ہیلو فرینڈز آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں وہ بہت ڈلیسیس ہے اور اس ریسپی کو بنانے کے بعد آپ کے موں میں پانی اگر نہیں آیا تو پھر بولنا کس نے آنے غلط بولاتا تو فرینڈز چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتی ہوں اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک سیئر سبسکرائب دینا نہ بولے تو آج میں بناؤں گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اوڈیو بسکٹ سے ریسپی بناؤں گی اور بہت ہی ڈلیسیس ہے اور گڑمی کے انصار میں نے بنایا تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو اسٹارٹ کرتی ہوں اور آپ ایسا نہیں سوچیں گے کہ میں سیمپل والی اوڈیو سے ریسپی بناؤں گی میں بہت ہی الگ ہٹ کے یہ ریسپی بنانے والی ہوں بناوں گی لاوارے سے بھی تو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دو چھوٹے سائج کے لیے ہیں اور یہ بسکٹ اور اس کے میں نے پیسز نکال لیے تو پیسز آپ دیکھ سکتے ہیں ماتر دس پیس میں نے لیا ہے اب میں اس کو کیا کروں گی تو لوں گی اور توڑ کر ڈالوں گی گرینڈر میں آپ سابوت بھی ڈال سکتے ہیں توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے اس کا پاوڈر بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے پاوڈر بنا لیں میں بسکٹ کو توڑ کر گرینڈر میں ڈال لیتی ہوں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ گرینڈر میں آپ کو سارے بسکٹ کو رکھ دینا ہے اس کے پاوڈر اچھے سا تیار کر لینا ہے جس طرح سے ہم لوگ کیک بناتے ہیں اس طرح سے تو یہاں دیکھئے فرینڈز میں نے اچھے سے اس کے پاوڈر کو تیار کر لیا ہے اب میں اس کا اگلا پروسس کروں گی تو میرے پاس ابھی یہاں پر میں اس میں ڈالوں گی ہلکی ہلکی ماترہ میں دودھ تو نورمل دودھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں اس کی کسٹینسی میں نے کافی گاڑھی رکھی ہوئی ہے آپ سوچ رہے ہوگی کہ میں سیمپل طرح کا کیک بنا رہی ہوں بلکل نہیں میں وہ سیمپل والی اوریو کیک نہیں بنا رہی ہوں میں مچھ ہٹ کر بنا رہی ہوں تو بس آپ میری ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو پرینڈز میں نے کیا کہ ایک چھوٹی سی کٹوڑی لیا جتنا میں نے بیٹر کو لیا ہے مطلب کی جتنا بسکٹ میں نے لیا ہے اس کے کارڈنگ میں نے کٹوڑا لیا اور کٹوڑے میں میں نے اچھا تیل لگا دیا ہے آپ چاہیے اس میں بٹر پیپر بھی لگا سکتے لیکن میں تیل لگا کر اسی طرح سے ڈال دوں گی کیونکہ میں نے بہت چھوٹا سا بنانے کیا سوچا ہے اور یہاں میں نے پھر سے کٹوڑی لے لی جو بیٹر والی تھی بسکٹ والی کٹوڑی تھی وہ میں نے پھر سے لے لی ہے اور اس میں میں ڈال لی ہوں تھوڑی سی بیکنگ سوڈا آپ اس کے جگہ آپ چاہیں تو اینو پاورڈر بھی آدھا چمچ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر بیکنگ سوڈا لیا ہے اب میں اس میں تھوڑی سی ڈالوں گی دو چمچ کے لگا دودھ اور ڈال کر اس کو میں پھر سے مکس کر لوں گی اچھے سے ملا لوں گی بینہ لمس کا یہ بیٹر ہونا چاہیے ایک دم سمودھ سا بیٹر ہونا چاہیے جب آپ اس طرح سے بیکنگ سوڈا کو ملائیں گے یہ تھوڑی سی ہلکی ہو جاتی ہے تھوڑی سی فلفی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بیٹر کو اچھے سے ملا لینے اور کسیسٹینسی دیکھیں اس طرح کی رکھنی ہے دیکھیں میں بھی دکھاتی ہوں بلکل اس طرح کی ریون کسیسٹینسی ہونی چاہیے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ میں نے کٹوڑے میں تیل لگایا تھا اس میں میں اس بیٹر کو ٹرانسفر کر دیتی ہوں فٹا بڑ سے کیونکہ میں نے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور بیکنگ سوڈا یا اینو کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں تو وہ فٹا بڑ سے پروسیس کرنا ہوتا ہے فرنس میں نے بھی اسے ڈال دیا ہے یہاں پر کٹوڑے میں اور کٹوڑے میں ڈالنے کے بعد ہلکا ساپ کو کرنا ہے ٹیپ تاکہ اس میں جو ائر بابلس ہو تو کیونکہ یہ میرا چھوٹو سا کیک ہے اس میں بہت سے پیاری سی کیک بند کر تیار ہونی چاہیے تو اس طرح سے ٹیپ کر دیں گے تو اس میں ائر بابلس سب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد سے کیا کرنا ہے فٹا بڑ سے دوسرے سیٹ جو میں نے پانی کو گھر مونے کے لئے رکھا ہوا ہے تو فرنس جب تک میں نے ساری تیاری کی بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد تو میں نے مطلب پہلے تو اس کے پہلے ہی میں نے یہاں پر پانی اور کٹوڑے میں پانی رکھ کر اس طرح سے میں نے رکھ دیا اسٹینڈ میں نے نہیں رکھایا اور کٹوڑے کو پر میں نے کٹوڑا رکھ دیا میں اسے ڈھک دیتی ہوں اچھی طرح سے تاکہ یہ بہت اچھے سے کھل کر اٹھے جو میں نے نیچے والا کٹوڑا لیا اس میں بھی میں نے پانی رکھا ہے تاکہ وہ پانی کے سطح پر تہرے نہیں تھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں اس طرح سے ڈھک دیں اور اس کے بعد میں نے فرنس اس کی تھوڑی سی گارنیسنگ کرنے کے لئے ڈیلیسیس بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے تھوڑا سا کاجو پان سے چھ پیس لیے اور اس میں نے اس طرح سے دردرا کر دیا ہے تاکہ میری یہ جو ریسپی ہے کافی ٹیشٹی کافی ڈیلیسیس اور کافی خوبصورت بنے تو میں نے یہاں پر کاجو کو تھوڑا دردرا رکھا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس اور دوسرے سیٹ میں نے جو پتیلہ میں پکنے کے لئے رکھا ہوا تھا اس میں میں نے یہاں پر اندر میں ڈھکن بھی لگا دیا تھا جو میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی اس کے بعد جشنی بات میں نے ڈھکن لگا دیا تھا تاکہ کیک کے اندر میں پانی نہ جائے اس طرح سے ڈھک دیں گے اور اسے آرام سے پکنے دیں اور فرنس ہل کے ٹائم پکنے کے بعد یہاں دیکھئے یہ بہت اچھے سے پکڑ تیار ہو گئی ہے کافی اچھے سے اٹھی ہوئی ہے تو میں نے اس طرح سے اس کو نکال لیا وہی کافی اچھی گرم ہے اور بہت ہی سالیڈ یہ پکی ہوئی ہے اسے میں آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گی اس کا ٹوڑے کو نکال دینا ہے اور پانی کو کر دینا ہے اور اس کیک کو پورا ٹھنڈا نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے چلیئے میں آپ کو آگے بتاتی تو یہاں پر میری کیک فرس کلاس سے چھوٹو سی کیک بن کر تیار ہو گئی ہے چلیئے میں آپ کو چاکو سے چیک کر کے دکھاتی ہوں یہاں پر میری چاکو پلینس ہی ہے اور اسے میں نے چیک کیا اس موسی چاکو نکلی مطلب بہت اچھا سیٹ ہو گئی ہے تو اسے میں ماتر پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی فریز میں یا پھر نارمل سلاپ پڑھی چھوڑ دیں وہ نارمل ٹھنڈا ہونے کے لیے ہلکا سا ٹھنڈا کرنا ہے ماتر پانچ منٹ پوری طرح سے ٹھنڈا کر دیں گے ہلکا سا میں نے ٹھنڈا کیا ہے اسے نکال دیا تلے سے ہلکی سی گرم ہی ہے اور اس طرح سے پلیٹ میں ڈال کر اسے ٹیپ کروں گی تو یہ بہت آسانی سے نکل جائے گی تو یہاں دیکھئے میری چھوٹو سی فرس کلاس کیک بن کر تیار ہو گئی ہے اب میں اسے نکال لیتی ہوں اور نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں یہاں دیکھئے یہ رہی میری چھوٹو سو کیک اور اتنی ہلکی ہے کہ اس کے پیسے بکھر رہے ہیں تو اب میں کیا کرتی ہوں اس پر کروں گی میں اگلا پروسس جو اس کو بہت سوپر ڈیلیسس بنائے گا اور آپ کو دے کر موں میں پانی آنے والا ہے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے یہاں پر لیا ہے تھوڑی سی بنیلا ایس کریم میرے پاس تھی تو میں نے پڑا پڑا سے یہ ریسپی بنانے کا سوچ لیا اگر آپ بنیلا ایس کریم نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں کہ آپ کو تیار کر لیں اس کے بعد اس کے اوپر آپ رکھ دیں اور اس کے اوپر کاجو کے پیسے بگر بھی ہو وہ بھی رکھ دیں تو میں نے صرف کاجو کے پیسے رکھے تھے لیکن میرا بیٹا آ کر تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی رکھ رہا ہے کیونکہ اس کو ٹوٹی فروٹی بہت پسند ہے یہاں دیکھیں میری چھوٹو سی کیک بن کر تیار ہو گئی اور اسے گرم رکھنے کے لئے میں نے اس لئے بولا تھا کیونکہ آپ اسے کٹ کریں گے اس میں اندر سے گرمہات ہے تو اس میں تھوڑی سی میلٹ ہو جاتی ہے اور یہ لاوہ کی طرح بہنے لگتی ہے تو میں نے ابھی جسٹ رکھا ہے ہلکے ٹائم کے لئے رہے گی تو یہ میلٹ ہو کر نکلنے لگتی ہے تو یہ میری سٹارٹنگ والی ہے اور ہلکے ٹائم میلٹ ہونے کے بعد یہاں پر میں دیکھا ہوں گی یہ دیکھئے لاوہ کیک میری بند کر تیار ہو گئی تو چلی فرنڈس پھٹا بڑ سے اس ریسپی کو ٹرائے کر ڈالیے کافی تیشٹی بنتی ہے میرے بچے تو چھوٹے چھوٹے پیسے کٹ کرتے کرتے پورے ہی فینس کر گئے مجھے تو چھکڑے بھی نہیں دیا انہوں نے کافی تیشٹی بنی تھی اور فرنڈس آپ اسے بنانے کے بعد بہت ہی خوش ہوں گے آپ کے گھر میں سب ہی لوگ خوش ہوں گے اور بچے کو بہت خوشی آنے والی ہے تو فرنڈس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک تو بنتا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ساتھ مجھے ماتا دی دوستو